پلینز آف روپیز چندے میں امران خان کو ملے بقول ان کے جس کو کلیم بھی کرتے ہیں لیکن ہوا کیا وہ پیسے کانگ ہے کانگ ہے وہ پیسے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اتنی اپنی میمری کمزور نہیں کرنی چاہیے پاکستانیوں کو شروع شروع میں دائرہ جب بارش ہو رہی تھی تو لکڑیاں بھی گھیلی تھی میں بات ہدر آبادی کر رہا ہوں لیکن اسی بات کو آپ پورے سندھ کی بات سمجھے گا پہلے لکڑیاں بھی گھیلی تھی کروڑوں لوگ بے گھر تھے کروڑوں لوگ لاچار تھے حکومت سندھ نے پکا پکایا کھانا ککڈ فوڈ ہر جگہ پہنچایا ہے ککڈ فوڈ اور میں نے آج تک کہیں نہیں دکھا کہ آپ اور کتنا مشکل کام ہے اگر آپ آج صرف اپنے اسلاف کو بولیں گے ان لوگوں کو دو ٹائم کھانا کھلا ہو تو وہ بھی پہلے پریشان ہو جائیں کس طرح آرینجمنٹ کرنی ہے کہاں سے آرینجمنٹ کرنی ہے لیکن ان جتنی بھی ریلیف کیمپس تھے سکولز میں کالیجز میں سرکاری امارتوں میں ٹینٹوں میں جہاں پٹے وہاں پہ پکا پکایا کھانا ہم بھیج رہے تھے لوگوں کو مسلسل گورنمنٹ بھیج رہی تھی ذاتی طور پر بھی لوگ کر رہے تھے لیکن ہم گورنمنٹ کے طرف سے بھی کر رہے تھے پھر جب بارش تھمی اس کے بعد راشن نون سٹاپ راشن ہمارا چلتا رہا نون سٹاپ اور سب نے کوشش کی لیں گے اگر حکومت افسن میں پھر کہتا ہوں میں سلام پش کرتا ہوں گورنمنٹ افسن کو میں سلام پش کرتا ہوں ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کو میں سلام پش کرتا ہوں پیپلز پارٹے کے تمام عراقین ایم پی ایز امینور باقی پارٹیوں کے بھی جن جن کے پاس بستا ہر آدمی سر روڈوں پہ تا سڑکوں پہ تا واقعی اچھا بلا انسان پینک کر جائے جینا مرنا اسی پبلک کے ساتھ ہے ہمارا جینے مرنا پیپلز پارٹے کے ساتھ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے نہ اقتضار میں کسی اور طریقے سے آنے کا نہ ہمیں کسی اور طریقے سے ہمیں اقتضار چاہیے تو پروائیٹی جو کام کیے کسانوں کے لیے کیے ہیں جو مطلب آؤٹ آف دی وے ہمیں راشن بھی منگانے پڑے باہر سے دوسرے صوبوں سے منگانے پڑے ہمارے راشن پکڑے گئے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومتی ہمارے راشن تک پکڑے گئے وہ انہوں نے پنجاب بارٹر بھروک دی بھائی ہم نے پیسے خرید کر کے منگایا ہے ہمارا اس حد تک دشمنیاں ہم سے کی گئیں حالانکہ بلینز آف روپیز بلینز آف روپیز چندے میں عمران خان کو ملے بقول ان کے جس کو کلیم بھی کرتے ہیں لیکن ہوا کیا وہ پیسے کہاں گئے کہاں گئے وہ پیسے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اتنی اپنی میمری کمزور نہیں کرنی چاہیے پاکستانیوں کو جو عربوں روپے ملے چندے کے وہ کہاں گئے اس کا حساب کو تبانا چاہیے وہ پیسے سب سے دا نقصان پورے پاکستان میں سب سے دا نقصان ہوا سندھ کا بساق تباہ کر رہیوں کا تو پیسے بھی سندھ کے لوگوں کے عوام کو ملتے ہیں ہم تو گورنمنٹ تو نہیں مانگ رہی ہیں ان سے آگے عوام کو دیتے ہیں صرف ایک دفعہ سکھر آئے فوٹو سیشن کے لیے اور پھر عوام نے جو عشر کیا سکھر میں بھاگ کے جانا پڑا عمران خان کو وہاں پہ بھاگ کے جانا پڑا کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ لوگ صرف لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے